لیکن اب تھوڑا سا میں شاہ صاحب ہم چھپ کر کے بیٹھنے لگے ہیں اور ہم ساری عورتوں کو آپ نے مل کے سمجھانا ہے کہ ہم سے وہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں کی بھی تربیت نہیں کر سکتے ہر ہمارے ہزبن جو ہم سے ناراض رہتے ہیں خفا ہمیں لگتا ہے ہم سب کچھ کر اور کیا کریں سب کچھ تو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی چیزیں جو ٹھیک نہیں ہوتی سب ہم سب چھپیں اپنے میں یہاں پہ لکھتے دیں تاکہ ہم گرہ پلو میں مان لیں اچھا بورٹ پہ تو میں لکھتا جاؤں گا ضرورت پڑے گی لیکن کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں جو میں بتانا چاہوں گا ایک بات یاد رکھئے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پکا رہے ہیں بچے پال رہے ہیں تو کام مکمل ہو رہا ہے انسان رویہ سے زیادہ متاثر ہوتا ہے میں ڈاکٹرز کی ٹریننگ کر رہا تھا اور داکٹرز کو ایک بات کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کی دوائی بعد میں اثر کرتی ہے وہ جو رویہ اس کا ہوتا ہے وہ پہلے اثر کرتا ہے انہوں سے علاج ہونا شروع جاتا ہے ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ ایکسپریشن کی کمی ہے یہ بتانا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں آپ کو ویلیو دیتا ہوں ایک واقعہ میں فرحہ سنانا چاہوں گا ایک ڈپارٹمنٹ تھا تو ان کے ڈی جی نے مجھے ریکویسٹ کی کہ شاہ صاحب آپ ایک سیشن ڈیلیور کریں اور اس سیشن کا ٹاپک ہی ازدواجی زندگی ہو آفیسرز کے لیے اور یہ سارے گزیٹڈ آفیسر تھے سی ایس پیس تھے تو میں نے سیشن جب ڈیلیور کیا تو اس میں پوائنٹ آیا کہ آپ کو ایکسپریشن کی طرف جانا ہے آپ ایکسپریشن کی طرف جانا ہے تو ساتھ ایک آفیسر نے ہاتھ کھڑا کیا اس نے کہا آزراہ مزال سر کس طرح ایکسپریس کریے تو میں نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں کہا گھار جانا ہے بیوی کو کہنا ہے جانو ای لاو یو کہہ دینے سے کیا فرق گئتا ہے اگلے دن وہ میرے پاس آیا کہندہ جی میرے نا بڑی پیڑی ہوئی ہے میں کہا جی کیوں ہے کہندہ جی میں مونڈے تے ہاتھ رکھیا ہے کندے تے ہاتھ رکھیا ہے جدو میں آدھیک کہنے لنگا ہے تو انہیں کہا ابباجین اتنی کچھ ہو گیا ہمارے ہاں یہ ایکسپریشن ہے ہی نہیں اکنالج کرنے کا اور دوسرے نے کہا کہ جی جیسے ہی میں نے کہا جانو ای لاو یو تو اس نے کہا رہی تاڑا دماغ خراب ہو گیا کہ کوئی بتانے سننے کوئی اتیار نہیں ہے کہ محبت کا بھی اظہار ضروری ہے بیوی سے بیوی سے دیکھو پانچ دفعہ دن میں ہم اظہار کرتے ہیں کہ میں بندہ ہوں میں بندہ ہوں تو میرا رب ہے رشتوں میں تجدید کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہمیں بار بار یہ شو کروانا چاہیے فیل کروانا چاہیے اور اس کے چھوٹے چھوٹے نسکے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بیوییں جو انسی ہیں گھروں میں جو ہماری موجود ہے بہنیں یہ کسی خرچے سے مہنگی چیز سے خوش ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے اچھا میری بیوی تو دس روپے کے بھٹے سے خوش ہو جاتی ہے میں جب کبھی اچانک لے کے کہیں کوئی جانو میں دو لے کر رہا ہے آپ بہر لون میں لگا ہوا پھول توڑ کے اپنے ہاتھوں سے دے دیں اس سے بڑا توفہ اس کے لئے اور کوئی نہیں ہو سکتا محبت کا جو ایکسپریشن ہے ایک واقعہ اس میں میں کوٹ کرنا چاہوں گا ایک بزرگ ہے حیات ہیں اور وہ فیصلہ بات سے بلانگ کرتے ہیں انہوں نے مجھے یہ سنایا انہوں نے کہا جی میرے پاس دو کاروباری فیملی آئیں اور دونوں کے جو بچے تھے ایک کی بیٹی ایک کا بیٹا طلاق پیپرز دیار تھے کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس جانا ہے وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد بزرگوں نے وہ پیپر رکھے اور کہا کہ بیٹے کو بلائیں بیٹے کو بلا کے بعد ایک ہفتہ کار انٹر ہونا ہے مسکرا کے سلام کرنا اور بیٹی کو کہا کہ تو انہیں مسکرا کے جواب دینا ہے ایک ہفتے کے بعد وہ دونوں لڑکی لڑکا آئے اور آ کے کہا جی پیپر دیں وہ کہتے ہیں میرا دل بیٹھ گیا کہ طلاق نہ ہو جائے پیپر مانگنے آگئے اور لڑکی نے پیپر پکڑے پھاڑ کے پھینکی اور ایک بات پوچھی کہ حضور یہ بتائیے یہ نسخہ آپ کو کس نے بتایا صرف مسکرا کے سلام کرنے سے طلاق ہتم نہیں ہوئی طلاق ہی نہیں ہوئی وہ نے کہا جی میں نے تو صرف حدیث کو بتایا تھا کہ گھر میں داخل ہو مسکرا کے سلام کرو گھر میں داخل ہو تو مسکرا کے سلام کرو آج فرہ لوگوں کے پیسے بھڑ گئے ہیں گاڑییں بھڑی ہو گئے ہیں بنگلے بڑے مسکراہٹ چھن گئی ہے ایک بات یاد رکھئے خوش ہونے والا شخص ایک ہمارا بڑا اچھا کولم جاوید چودری جاوید چودری صاحب کے کولم ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر بستی میں ایک شخص مسکرا کے نکلتا ہے تو شام کو پوری بستی مسکراہتی ہے اس کی مسکراہٹی ہے وائرل ہے یہ آپ اگر مسکراتے آتے ہیں جی جس طرح ہم اپنی انرجی کام پہ دیتے ہیں ہمیں کچھ انرجی کو بچا کے فیملی کے لیے بھی رکھنا چاہیے میں نے بہت اچھی پاتی ہے سلام کی پہل اسلام علیکم لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ صرف جانتے ہیں تو سلام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے ہیں ہم کہیں گے ہلو ہاوی یہ وہ پہلے سلام کرے نا مجھے اور پر سے میں نے اچھا میں نے یہ کیونکہ جب حدیث پڑھی تو میں نے یہ کوشش کی کہ میں جہاں بھی جاؤں تو سلام میں پہل کریں میں نے دیکھا بہت ساری میں ایک دو کلاسز میں جاتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نہیں سلام کر رہے تو جب میں نے سلام کی پہل کی تو ان کے موہ پہ مسکرات آئی آفٹ ہو گیا میرے دن اے ریلائز کہ کتنی بڑی طاقت ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور یہ حدیث بھی ہے کہ آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مسلمان کا وہ ہے اہم سلام کرو سلام میں پہل کرو اچھا آپ تعریف کرنا ہم خوب بھی نہیں ڈھونڈتے عشفاق صاحب کے بقول جو بابا جی کو جا کے بتایا کہ جی مکھی کی چھاسی آنکھیں ہیں کہتے ہیں لانت اس مکھی پہ جو گند پہ بیٹھتی ہیں ہم لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے برائی نہیں جونڈنے کی بندییں بتانے کی شاہ صاحب آپ نے کیا کمال بات کی وہ بندہ بات اس بندے کو اپناتی ہے تو آخر کچھ اس میں ہوتا ہے تو اپناتی ہے بھی تو آپ کو وہ کی نہیں نظر آئی وہ پڑی تو اب اس کے ساتھ جو ایک اور کمی ہوتی ہے میں چوتھے نمبر پہ لکھ دی ہے ہم پردہ نہیں ڈالتے ایک ینگ بچہ میرے پاس آیا لیکچرار تھا کسی انیسٹری میں اس کی شادی میں نے ٹینٹ کی تھی چار ماہ کے بعد وہ مجھے ملنے آیا میں نے پہلی میٹنگ میٹنگ اگلے دن ہوئی اسے بلائے میں نے کہا بیٹا تُو نے ٹائم نکال کے ون ٹو ون میرے پاس آجا میں خطرے والی بات کہتا ہے سر خیر ہے کیا ہوا میں کہا تیری طلاق ہونے والی ہے اس نے کہا سر آپ کو کس نے بتا دیا میری طلاق ہونے والی ہے میں کہا جی میں نے تیرے سے دو میٹنگ پشلی کی ہیں جتنی بدییں تو اپنی بی بی کی کر رہا ہے نا شکوا کرنے والے کا گھر کبھی نہیں بستا جو شکوا اور شکایت کر رہا ہے اور ہمارے معاشرے میں ہمارے دل کے بعد یہ تو آپ نے سونے یہ کامن ہے یہ کامن ہے یہ کامن ہے ادھر کڑی جان دی وہ آن دی مکلاوے تھے واپس تھے ماں باکے انہوں نے کہن دی دا سفیر ہو کینج دے گئے نہیں انہوں نے بڑے پیڑے ہیں انہیں پانڈے نہیں تو اندے لانڈے نہیں نہیں کھانڈے نہیں نہیں ہم بدییں اکٹھی کرتے کرتے گیبت کرتے کرتے اپنے رشتے کو تباہ کر دیتے وہ ہمیں پردہ ڈالنے کی عادت پردہ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ غلطیوں کتاہیوں کے باوجود قبول حضور کچھ چیزوں کو آپ اصلاح کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے کچھ چیزوں کو محبت کر کے ٹھیک کر سکتے محبت سے ٹھیک اور دوسری بات دیکھیں آپ نے کیا خوبصورت بات کی کہ یہ اس رشتے کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے قبول ہے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ شخص قبول ہے تو آپ اس وقت کہتے ہیں قبول ہے تو وہ جو قبول ہے ہم قبول ہے یہ نہیں کہتے کہ صرف خوبیوں کے ساتھ قبول ہے خوبیوں خامیوں دونوں کے ساتھ قبول ہے تو جب ہم قبول ہے کہہ رہتے ہیں اور یہ چار چیزیں کرتے ہیں یہ یاد رکھیں یہ ٹوٹکے ہر ایک پہ لگتے ہیں میں نے بڑے بڑے پرانے کپلز کو ازمایا میں نے یہ ٹپ دیا جی تحریف اپریشیٹ کیا کریں بریسنگ کی کر دیں اس کے کام کی کر دیں مرد کی تحریف جو ہے وہ سب سے زیادہ کارگر ہے اس کے پروفیشن کی اس کے کام کی کیونکہ تھکتا ہے بیچارہ کام کرتا ہے اب میری بیوی مجھے ناک کہہ لے جی کپڑے آپ نے اچھے پہنے اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن جتنا وہ کہے گی جی پڑا اچھا تھے آج میں گھر جاؤں گا وہ کہے گی یار فرا کے پروگرام میں کیا شاندار بات آپ نے کہی لے جی مسولی ہوگی ساری پیسے مل گے مجھے سارے اگر بیوی مان گئی اس کا مطلب ہے دنیا مان گئی تاریخ کرنا قبول کرنا قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یاد رکھئے کچھ چیزوں کو بدلانی جا سکتا وقت کے ساتھ بدلنا جن چیزوں کو وقت نے بدلنا ہے اس کو اسیپٹ کرنے آج سار یہ تو آپ نے ہمیں چار یہ چیزیں بتا دی چار ڈونٹس بھی بتائیں جو نہیں کرنے کسی بھی حالت میں نہیں کرنے اچھا ایک سب سے پہلے میں وومن فیمل سے سٹارٹ کروں گا میری اوبزرویشن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کے پاس جلد بازی بہت زیادہ ہے دوسری جو غلطی ہے وہ ججمنٹل ہونا ہے ہر وقت جو ان سے وہ موبائل چیک کرتے رہنا اسیس کرتے رہنا کس کی طرف مسکرہا کے دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہا ہے پرانی کلاس فیلو آگی بے شک کہ میری بیوی بڑی اچھی ہے وہ میری پرانی کلاس فیلو ملنے آگی تو میری بیوی اٹھے ہی رہا وہاں سے کہتی میں میری حوصلہ ہی نہیں پہندا وہ بڑی خطرناک چیز ہے اگر آپ شک کرتے ہیں تو پھر اسے کام خراب ہوتے ہیں اس سے بڑھ کے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ویلیو ایڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں ویلیو ایڈ کرنا ویلیو ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی زندگی میں کوئی ایسا رول ضرور پلے کریں کہ آپ پارٹ ان پارسل رہیں آپ کے بغیر چیزیں نہ ہوں مثلا میں مثال دیتا ہوں میں نے بے شمار کتابیں ایسی ہیں جو میں نے پڑھیں میں نے فلانی چیز پڑھیں آپ نے پڑھی ہے چا تکلیف ہالا وہی جو یہ بانڈنگ ہے نا اےenci آپ شوہر کے انٹرسٹ کو اپنا انٹرسٹ بنا لیں آپ انٹرسٹ بنا لیں اپنا انٹرسٹ بنا لیں آپ اس کی زندگی جو جو اس کا انٹرسٹ آ آپ انخترسٹ اپنا لیں شامل کر لیں آپ جو پارٹنر اس میں بنونے ایک چیز میں نے پانچ گے ناسی لسٹ کو تھوڑا سا چاہوں گا بڑھا دوں کنیکٹر کا ورڈ یوز کی ہے یاد رکھیں میہ بی بی کے ریلیشنز میں کچھ ایکٹیوٹیز ایسی نہیں ہیں جو جوڑتی ہیں مثل وہ ایکٹیوٹیز کیا ہو سکتی ہیں وہ واک ہو سکتی ہے کتابیں پڑھنا ہو سکتا ہے ملکہ کلاس رومز میں جانا ہو سکتا ہے ملکہ کسی کی طرف جانا ہو سکتا ہے بچوں کو اعمق کرانا ہو سکتا ہے ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے learning ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے بے شمار میرے ایسے دوست ہیں مل کے برطن دھونا بھی تو ہو سکتا ہے ہندو پر سمجھے دو دول کے کبھی کبھی یا پھینے ٹائم نکالے میں کپلز کو یہ چاہیے کہ ایک دن یا دو ایک گھنٹہ ہے آپ کا عدیق میں ایک ضرور ہو کہ بھی بیگم تم اور میں اور ہم جا رہے ہیں شادی سے پہلے جیسے ہم جایا کرتے ہیں یہ بہت امپورٹن بات آپ بھول جاتے ہیں ہر سے شادی سے پہلے ہوتا ہے بعد میں کیوں نہیں ہوتا میں نے تازہ تازہ ڈیٹ ماری بسٹو گیا ہوں کھانا کھایا فلم دیکھی اس کے بعد بچے جون سے ہیں وہ اتراز کرتے ہیں پاپا ماما ڈیٹے مار رہے ہیں لاب ماریجز کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں محبت کے ساتھ کرتے ہیں بعد میں آپ کہتے ہیں صرف شادی ہے یہ تو وہ نہیں چلتے ہیں اس میں سے محبت جب نکل جاتی ہے جس بیس پہ آپ نے وہ رشتہ باندہ وہی ختم ہوئی ایک اور اہم مقتہ اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ازدواجی رشتوں میں کسی کے کام کی نویت کو دوسرا سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہا ہوں کتنا برڈن لیں کتنا برڈن میں یہ یقین سے کہوں گا کہ اگر مرد کی جاب اور گھر میں سٹریس دور کرنے کا کوئی سورس نہیں ہے اچھا مرد کو صرف سنانا ہوتا ہے بعض اوقات اگر جان بری کو پڑے وہ کہتا ہے مرد کو ایک وارئر ہوتا ہے وہ فتح کر کے خوش ہوتا ہے اسے اپنے کاموں کی چیمنٹ کا کوئی احساس دلانے والا چاہیے تو جب گھر میں نہیں ملے گا تو وہ باہر ڈھونڈے گا جب باہر ڈھونڈے گا وہ گرل فرنڈ بنائے گا تو ہم وہ گرل فرنڈ کو بچنے کے لیے بہترین تدویر یہ ہے کہ مرد سے پوچھا کریں اچھا کیسا کام جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کتنی چیمنٹی کتنی پروگرس ہے کیسا جا رہا ہے باس راضی آپ سے یہ اگر آپ گھر میں پوچھنا شروع کر دیں گی تو وہ پھر کہیں باہر نہیں بتائے گا میرے پاس ایک بچہ آ گیا کہتا جی ہمارے اببا جی بگڑ گئے میں نے کہا جی کیسے بگڑ گئے وہ کہتا جی کل یہ امی نے رضائی کھینچی ہے تو وہ کان پر فون لگا کے رات کے دنے باتے دیں گے میں نے کہا جی یہی کام یہی کام جو رات کو وہ چھپ کے رضائی میں کر رہے ہیں اگر امہ حضور دن میں کر لیا کریں لیکن کوئی عورت سننے کو تیار نہیں ہے مجھے اشازت میں ایک سوال ہی کرنا چاہوں کہ جیس سے اگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے اگر دونوں میں کام کر رہے ہیں اور عورت تھوڑا سی زیادہ سکسیسول ہے تو ایک کامپلیکسٹی جو ہے وہ مرد میں آجاتی ہے وہ انڈر پریشے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ عورت کو اتنا ڈیگریٹ کر دیتا ہے اس لیول پر لگے کہ آپ سائیکلوجکلی پاگل ہو جاتے ہیں سیکسیسول خواتین جو جو جس کریئر میں ان کی زندگیان کامیاب نہیں تک پرسنل لائف ہمیشہ ڈسٹرپ رہتی ہے اچھا دیکھیں کسی کی کامیابی کو قبول کرنا چاہیے اچھا دیکھیں ماننا چاہیے کہ وہ بڑھا ہے اس نے کچھ کر کے دکھایا ہے اس کی اچیومنٹ ہے یہ قبول نہ کرنا بھی رشتوں کو خراب کر دیتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عورت ہے لیکن جو اس کی اچیومنٹ ہے اگر اس کو آپ accept نہیں کریں گے نا تو خطرہ ہے مرد مرد ہے accept بھی نہ کریں لیکن عزت تو کر لیں نا پھر وہ ہوتا یہ کہ dominant وہاں پر آ جاتی ہیں آپ کی لڑائیں یہ بہت دیکھا ہے آپ بھی ہیں سب کام کرتے ہیں جہاں پہ آپ حالکہ ہماری کوشش ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ بالکل اپنا کو دبا کر رکھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو کچھ نہیں ہیں بھائی آپ ہی ہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پھر مرد کا رویہ کیونکہ وہ اپنی سوشائد ہوتا ہے جیسے ہی آپ نے چیزیں ساری لکھی اگر عورت یہ سب کچھ بھی کر رہی ہے تو کچھ لوگ ویسے سائکلوجکلی آپ جتنا کرتے چلے جائے نا وہ اور چھڑتے چلے جائے آش کی ایسا ہو بار اور بناتے چلے شادی سے پہلے اپنا سماندہ اپنا کھاندہ سب کچھ ہے اور mentally healthy بھی ہے کہ نہیں کابل ہے کہ نہیں ہے